چودہ مارچ دوہزار بیس دوپہر ایک بجے سرویسز ہسپتال جیل روڑ لاہور ہسپتال کے امرجنسی بلوگ کے پہلو میں جہاں عام مریضوں اور ان کے اعتمارداروں کو میڈیکل چیک اپ اور ابتدائی تیمی امداد آسل کرنے کے لیے پرچی دی جا رہی ہے وہیں ساتھ ہی کرونا وارث سے متاثرہ اشخاص کی رہنمائی کے لیے کرونا وارث کاؤنٹر بھی موجود ہیں سامنے ہی کرونا وارث آسلیشن وار کی طرف جانے کی نشان دھائی کرنے والا بینر لگا ہوا ہے احمد ندیم کرونا وارث کے متعلق ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے دی جانے والی سہولتوں کی معلومات کے فوکل پرسن ہیں شیشے والے کرونا وارث کاؤنٹر کے اندر موجود سرویسز ہسپتال کی نمائندہ ماسک پہنے مائیک اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اور باہر سے آنے والے کرونا وارث سے متاثرہ مشتبہ افراد جو ماسک پہنے کاؤنٹر کے باہر لگے مائیک کے ذریعے ایک دوسرے سے معلومات لینے اور دینے کا تبادلہ کر رہے ہیں وہ لوگ جو بیرونے ملک جانا چاہ رہے ہیں اور تسلیح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرونا وارث سے متاثرہ تو نہیں ہے وہ میڈیا میں چلنے والی یہ خبر کہ یہاں آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا ہے کہ پیش نظر یہاں سے کوویڈ نائنٹین کے تشخیصی ٹیسٹ کے مطمئنی ہے مگر وہ یہاں ایسی سہولت کی عدم دستیابی اور جناح ہسپتال پی کے ایل آئی اور سرویسز ہسپتال کے ماہ بین شٹل کاؤک بننے پر کافی ناراض دکھائی دے رہے ہیں اور چند تو نازیبہ کلمات بھی ادا کر رہے ہیں کچھ نہیں یہاں سب کو بے وقوع بنا رہے ہیں جیسے الفاظ کہتے سنے جا رہے ہیں تاہم ان تظامیہ کے جانب سے یہاں واضح طور پر لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ صحت مند افراد کی ٹیسٹنگ کی یہاں سہولت دستیاب نہیں اور مزید معلومات کے لیے ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلت سرویسز پنجاب کے فوکل پرسن ڈاکٹر عمران بشیر اور ڈاکٹر محمد بشیر کے ان نمبرز پر رابطہ کیا جائے اس تشہیسی ٹیسٹنگ کے خواہن کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا وہ بھی سنیئے صافتی اقدار کے پیش نظر خاتون اور مرد کی صرف آواز اس ریپورٹ میں شامل کی جا رہی ہے جو اٹھ بھوڑ رہے ہیں ان کے پاس کچھ پیلی اب صبح سے آ کے پوچھ رہے ہیں ان سے آپ لوگوں نے باہر جانا ہے کہیں یا کہیں سے آ کے خود سے کروانا چاہ رہے ہیں نہیں خود سے کرانا چاہ رہے تھے کہ ادھر سے کہ میرے بیٹے نے باہر جانا تھا تو ہم نے کہا چلوک جو آپ لوگ یعنی جو لوگ ائرپورٹ کے لیے جا رہے ہیں ان کو یہ سرٹیپیٹس ہے یہ یہاں سے نہیں نہیں شاٹیپیٹس کو کوئی نہیں چاہیے وہاں در جاتے ہیں اگلے ملک والے روگ لیں گے اگر آپ کو ہوگا ادھر تو ہوتا ہے ہمارے ملک میں تو کہ سہولتوں کے دبار سے کیا حساب کتاب کل رہا ہے کاؤنٹر تو بنایا ہوا ہے ہمارے ملک میں سہولتوں کے لیے ہیں ہمارے ملک میں سہولتوں کے لیے ہیں میں چلے جانا ہوں میں کال کر دنوں پرس میں چلے جانا سوڈیا ہمارا نہ جونگا ویزا کنسل ہوگا بلکہ انہوں نے تو لاک ڈاؤن کا یہ بھی کہا ہے جو لوگ نہیں آئیں گے ایک دو تین چار دنوں کے اندر بات پرگا ہنے کا مطلب ہے پرائیویٹ بھی صرف چوکتائی والے ایسے جو کہ نو ہزار میں ٹیسٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ بھی صرف چوکتائی والے ایسے جو میں سبا کہ ہم بس کان دین ہسپیڈل میں ہم نے کہا آپ نہ چلے جیے پیکیل میں میں نے وہ دیکھا نہیں کہا کہ وہ اسپیڈے مکمل میں نہیں ہے وہ پیکیل جو میں نے دیکھے پیل جیزن کیا وہاں بھی یہاں میں نے دیکھے پیل جیزن کیا ہے یہ اب بھی واپس بھی رہے ہیں گا اسے وہ کہہ رہے مارکہ سوڈی بیٹھا نہیں ہے میں اینکھ ملا وہ کہہ مارکہ سوڈی بیٹھا نہیں ہے ہسپتال میں قائم اس آئیسولیشن وارڈ میں ایک نرس اور وارڈ بوائے اور دیگر سازو سمان موجود ہے مگر کرونا وارس سے متاثرہ کوئی بھی شخص یہاں موجود نہیں اس وارڈ میں بھی بیرون ملک جانے والے افراد کرونا وارس کی تشخیصی ٹیسٹنگ کے لیے آ رہے ہیں تہم انہیں پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹنگ کی سہولت لینے کا مشورہ مل رہا ہے ڈائریکٹریٹ جنرل ہیلتھ سرویسز کے فوکل پرسن ڈاکٹر نیمران مشیر سے اس معاملے پر میں نے فون پر بات کی وہ بھی سنیے ڈاکٹر نیمران مشیر صاحب جی یہ جو سرویسز ہسپیٹل میں کاؤنٹر ہے اب ایسا ہے کہ کچھ وہ افراد جو پچھلے دو ماہ سے بیرون ملک سے پاکستان آئے تھے اب وہ واپس اپنے کام کے سسلے میں اسی ملک کو جانا چاہ رہے ہیں اور خانسی نزلہ بلغم ریشہ شکایت کے ساتھ سرویسز ہسپیٹل آ رہے ہیں اور انہیں کرونا وائرس کاؤنٹر یا سرویسز ہسپیٹل لاہور سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ پی کے لائی چلے جائیں اور جب وہ پی کے لائی جاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جناہ اسپیٹل چلے جائیں جب جناہ کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ایسی سہولت نہیں ہے لہذا دوبارہ سرویسز ہسپیٹل چلے جائیں سر وہ کیا کریں ایک سر ایک تو بات ایک سر ایک بات تو یہ ہے یعنی وہ لوگ جو ابھی خانسی بغلم ریشہ کا شکایت بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی اچھا دوسرا وہ لوگ بھی ہیں وہ لوگ جو برونے ملک تو جانا چاہ رہے ہیں اچھا پہلے تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ یار کہ یہ ایسا تو نہیں کہ کرونا وائرس سے وہ متاثرہ ہیں تو وہ بھی سرویسز ہسپیٹل لاہور آ کے نہ کرونا وائرس کاؤنٹر پر جا رہے ہیں اور انسولیشن وارڈ بھی وہاں پہ موجود ہے لیکن ان کو ٹیسٹنگ یا تشخیص کی کوئی سہولت نہیں مل رہی وہ یعنی اس طرح کے ہیں اب یہ دونوں طرح کے لوگ مایوس ہو کر ظاہرے کمیونٹی میں واپس جا رہے ہیں تو ایک تو وہ خود سے آئے ہیں چل کے تو ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب پھیلاو کا سبب بنے تو یہ تو کچھ بہتر نہیں ہم مطلب تمام سہولتیں موجود ہیں لیکن صبحوں سے اب تک پانچھے لوگوں سے میں ملا ہوں یہاں پہ تو ان کو وہ یہ شکایت کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے سر اس پی یہ زائدین آرہے ہیں اور وہ لوگ آرہے ہیں ایسا سرپی سے تو اس کو الگ کر دیا جائے تاکہ یہاں پر میری سے زیرہ کم نہ آئے لیکن یہ بلکل یہ جو کہہ دینا کہ یہاں پہ آپ یا تو وہ سیدھا کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر لگا ہوا ہے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سرپسز کا ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں یہاں کوئی ٹیسٹنگ کی سہولت نہیں بس آپ یہاں سے چلے جائیں یہ مطلب یہ یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے کم از کم او ہاں ہاں جی ہاں جی اس لی ایک سکر پر لگی چارپائین جلس کی قائدہ آ رہی ہے ہاں ہاں کائنلی کائنلی اس کو ذرا سکٹلی کیونکہ دیکھیں نا اب تمام سولیات استیاب ہیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود جو مقصد ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا یعنی ٹیسٹنگ کی آرہے ہیں وہ آرہے ہیں ہرے ہیں لہنا ہمارا تیسٹنگ کی حلق ہی ہاں بالکل اگر آپ ایک ہی اس پورٹس سے صحیح ہے نا وہ کار رہے ہیں نہیں سکرائے ہیں مدد کریں اور آپ لوگ کریں کام بہت شکریہ اللہ حافظ